یہ ایک طریقے سے مزاک کیا جا رہا ہے مزاک اڑایا جا رہا ہے کرکٹ فینس کا چاہیں وہ انڈیا کیوں چاہ پاکستان کیوں وہ پورے دل سے دیکھنے جاتے ہیں ٹکٹ وکٹ کھریتے ہیں انڈیا سے ہوتے ہیں تو وہاں پر جا رہے ہیں شری لنکا پاکستان کے فین شری لنکا جا رہے ہیں یار حد ہوتی ہے دیکھتے ہیں انڈین میڈیا کا کیا ریاکشن ہے بھائی کیا بول رہے ہیں مجھے تو بڑا ہی غصہ آ رہا ہے یار کوئی ایسی جگہ چن سکتے تھے جہ ہاں ٹرائیول کر کر جا سکتے تھے میچ ہو سکتے تھے لیکن نہیں جے شاہ جے شاہ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس تارٹ آسان نہیں ہونے والا ہے لیکن سکسٹین دو برسٹ سٹیرز ایکشلی کم کی جو سب لوگ کہہ رہے تھے میں تو بڑا اپٹیمسٹک تھا اور میں جب سے یہاں پہ آیا تھا مجھے لگایا ہے برسات کو نہیں ہے یہ تو میچ ہوگا مجھے لگا ہے کہ ٹرائیول کریں گا ہے پچاس اپنی مجھے لگے بہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا اب قرآن جا ہوا کیا ہوا کہ اگران یا کیا گھنٹ کرتا ہوں کی انڈیا کو بھی نا سوٹ کرتا ہے اب ٹھیک ہے یا چھوٹے مجھے پاکستان کو ایڈوانٹیج تاگران مجھے ہوتا ہے انڈیا کہہ ٹھیک ہے اپنے زبارہ زبارہ سٹارٹ کی ہے آپ فورٹی سیم فور ٹو ہو چھو بریس پوٹ ایک آپ کو 6-7 آر ملتے ہیں آپ کتے رکھ رہے ہیں اب انڈیا کو 26 آر ملے گا کل 25.5 اب بناو سوہ 300 سوہ 300 آر ملائے سکھا نہیں گیا تو اب ہوفلی کل محسن ٹھیک رہے تو مجھے لگتا ہے کہ کل کا امسان تک پڑے رکھنے پڑے حالانکہ یہ بتاتے ہیں ریزرگ دے میں میچ گیا ہے بٹ اسی پوائنٹ سے شروع ہونا واپس اسیلے جیسے بار بار آپ کو بتا رہیں گے 24.1 جو کھیل ہو چکا ہے وہیں سے ایڈ اون ہوگا آگے تو کےر راہل اور ویرات کوہلی جو ہیں continue کریں گے بھارت کی پاری 147 پر دو ہے لیکن پھر وہی چیز ہے جیسے اچھا یہ بھی ہے کہ بھائی بارش ہو کر رہے گی ویرے گی تین بجے سے دن کا پیل شروع ہوگا اور چویس آر کے بعد کا گیم شروع ہوگا چویس آر ایک گھل شروع ہوگا یہ تھوڑی سی چیز بس بدل جائے گی جب انڈیا بال کرے گی جی آپ انڈر در لائٹس نہیں ہوگی کہ اگر بارش وارش نہیں ہوتا بہت سم ٹھیک رہے تھا تو وہاں پر وہ فیز آپ کو دیکھنا بڑا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بڑا فیکٹر رہتا ہے یہاں پر جب decision making toss پر دیکھتے ہیں کیونکہ لائٹ میں آپ بال کرتے ہیں جو چلتا ہے اس ٹائم پر آپ کو نئے بال پر آپ کو assistence ملتے ہیں اگر زیادہ رین نہیں ہوتی ہے جیسے آج رات پر بھی شارمت کی بارش بہت تیج ہوئے بند ہوگی at least ground کے پاس بھی ground اور سکھا لوگ راؤں گیا اور تکلیف نہ ہے تاکہ انجری کا کوئی ایشو کوئی ایسیو کوئی دیکھنے 8.13 اس پیکشن تھا پر اس میں بھی یہ تھا کہ 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 اگر ہوتا نہیں سوکتا تو پھر کیا تب کیا match called off آج کا دن called off ہوئے ہاں وہی بات ہو آج کا دن فلکت نہ جائے پر صلا آج کا دن لیو اس match کے match called off match آج کا دین ہے جوگ ہمارے ہمارے زیادہ آج کا دن بید آگے یہ اسیہ کا یہ محق نہیں ہے بارش بارش ملکہ ہمیں جو فینس جائے جائے کہ جو فینس دیکھنے نہیں گئے کونب کو وہ بھی بولے کہ خوش ہے آپ کیا محق دیکھنا کہ آدین کنٹے محق دیکھو پھر بارش ہو جائے تو کس کام کا فر سارا خرچہ پانی کر کے جا رہے ہیں لوگ یار ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے برساد ہی آئی ہے پانچ منٹ کی ملکہ اسے پر اے ٹکی وانے ٹکی ہم باقی کرنے ہوتا ہے تو اب ہم بات کرنے ہوتا ہے کہ ہم بات کرنا ہوتا ہے کہ نوبلی تبد کے ساتھ گا اگر ساتھ گئے نوبلی تبد کے ساتھ گئے نکھل سار میں تو بتا دیا ہے کہ he's very disappointed ہاہ یہ خوش ہے ہم کہ دیکھے پانٹے جو ہوتا ہے انڈیا نے کھلی بیسے بیٹن کی 50 Vs کی طرح اگر یہ 35 Vsرج اور دیکھے مجھے تائمیوں ہویا ہے بیدر کا 20 منٹ بعد اگر یہ بارش آتی ہے ایک بول بھی ڈل چکی ہوتی تب تک تو یہ 30 یا 31 آن ورگیم ہی ہوتا اور کل بھی 31 آن ورگیم ہی کھیلنا باتا لیکن جس پندہ منٹ بفور بول بارش آئی ہے یعنی پل 50 آنے کی بارش آئی ہے تو ایتک فور ایتر سکتا ہے میں تو یہی کہوں کہ دونوں ٹیمیں یہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے جو بھی کل دیکھا جائیں کہ ٹھیک ہے وہ یہ انڈیا پاکستان کا پریشن ایک اور دن چلت ہے تو یار اب دیکھو میں ٹیک ہے آپ جو بات کر رہی تھے ٹھیک ہے جو بات کر رہی تھے جو بیاری عملی ہوگا جو بیاری عملی ہوگا ٹیک ہے لیکن آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم نے چوکی پرسوں ایک اور مئچ کر رہے ہیں ہم کام کرتے ہیں آج ہی ختم کر دو یا اندیا پاکستان پہ زالہ کچھ نربل کرتے ہیں اندیا پاکستان پہ پاکستان پہ پاکستان پاکستان نے دو آؤٹ ہیے پانچ اور میں رنمی آئے ابھی پھینٹی ان کو لگی ہی تھی ابھی تو ان کو کٹاپا چڑھا تھا ابھی پچیس پاک پاکستان پہ پڑھے ہوئے تھے آج پکے آپ کے ہاتھ میں تھی مراد، آہون اندیا کچھ نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا ہوں نانا کرتے کرتے بھی آپ 310-15 رن 310-15 رن سر ورلڈ کپ پچاس ہو بڑے مشکل ہو جاتے ہیں اندیا مجھے رکھتا ہے کہ ابھی سوار تکچی سوار کرنے سکینی کی جو ضرورت نہیں ہمارا مجھے گرنے ہیں جو ہوا ٹھیک ہوا جو ہوا ٹھیک ہوا جو ہوا ٹھیک ہوا ٹھیک سر ویسے بھی اندیا یہ سوچ رہا ہوا جو ہوا ٹھیک سے ایکسان لوگ فکستان ایکسان اس کا ایکسان ایکسان اب آج بھی ہاں میں مانتا ہوں انڈیا جو ہے پچاس اور کے حزاب سے کھیل رہا تھا آپ ٹارگٹ کر رہے ہوگی ہم تین سو تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر بھی بنا سکتے تھے اگر اچھی ایک پارٹنشیپ اور تیز رن بنا دے تو بٹ یہ ہے کہ اب فیلحال یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سوچ رہا نہیں ہے and the moment آپ کل کا match کھیلتے ہیں آپ رزیوم کرتے ہو اس وقت پہ پاکستان کی خلاف آپ تین سو تیس چالیس پچاس رن لگا دیتے ہو پاکستان کے لئے مشکل ہوگا اے اور اگر انڈیا یہ match جیت جاتا ہے کل پاکستان سے جو اگر انڈیا اتنا score لگا دیتا ہے اس کے بعد آپ فیوریٹس بھی ہو جاؤ گے کبھی کبھار کیا ہوتا تھکاوٹ میں مانتا ہوں تھکاوٹ ہوگی آپ کو بیسی کے لئے کل کیا تاریک ہے گیارہ گیارہ کو کھیلنا ہے بارہ کو کھیلنا ہے پھر پندرہ کو کھیلنا ہے مینوز کی کہے گیارہ کی دارٹھمسے اäg؟ مینوز کی مل شکلنا ہے مینوز کیلنا ہے درہرد ہے یہ Which time in flat time یہ کہا ہے کچھ گیاریٹس کہوں نے خونہ ازدان کیا ہے یہ آپ نے ہے جب کو اس سکتے ہے وہ جب چھتے ہیں آجz کل؟ ہوتے کچھ گول سوال ساری کیا اٹم ہوتی ہے نکولاس پورن کو آپ نے گولز دے لیے اتنی انٹین سیٹی سے کرکٹ کھیلو گے کبھی دماغ خراب تو بہت زیادہ ہوا ہے اور آہ وکران گپتہ کا انڈین میڈیا کا یہاں پہ ہم نے کچھ انیلیسز دیکھے آہ اس سب سے ہٹ کے اگر میں اپنی بات کروں تو یار بہت دماغ خراب ہوا ہے بہت زیادہ یار دوبارہ سے یار مجھے وینیو ڈیسائنڈ کرنے والوں پر غصہ آنے لگا کیونکہ کچھ اور وینیو ہوتا کہیں دھوب نکل رہی ہوتی کہیں ویڈر فرکاست کہہ رہا ہوتا کہ یار نہیں ہے دو تین دن چار پانچ دن تک کوئی بارش نہیں ہے وہاں میچ کراؤ تو ٹھیک ہے وہاں پر اتنا گندم ہے موسم ہو رہا ہے وہاں کرانے کا تھائی نہیں یار میچ فیلنگز جڑی ہیں بھئی کرکٹ فینس کی ان کا تو خیال کرو اپنا اپنا دیکھے پڑے ہیں سب لوگ کی نہیں کرائیں گے وہاں پر کرائیں گے میچ وہاں پر ہی ہوگا تو جو بھی ہے اب جو میچ آپ کو پتہ چل گیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کی میچ جو ہے وہ کنٹینی ہونے والا ہے وہاں سے جہاں سے اس کو چھوڑا ہے وہاں سے ہی ریزیوم کیا جائے گا میچ اینڈ صحیح ہے ففٹی فٹی آور کا مطلب دونوں ٹیمز اگری کریں گے اس بات سے حالکہ انڈیا تھوڑا بھاری چل رہا ہے بھائی بیٹنگ میں ماننا پڑے گا کہ انڈیا تھوڑا بھاری چل رہا ہے لیکن وکیٹ جو ہے آج اسپینرز نے گرائی شہداب خان نے گرائیا پہلا بریک تھرو جو ہے شہداب خان نے دیا ہے بھائی نہ سوچیں کہ اب جو بریک کے بعد بولنگ ہوگی یا پھر میچ ہوگا اب کچھ سین بدل بھی سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو پاکستان کی بولنگ میں وہ دھار نہیں دکھائی تھی شاہین شاہ عفریدی کی دھار دکھائی نہیں تھی نسیم شاہ بناتے ہیں اور کل یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی بولنگ کس طریقے سے پرفوم کرتے ہیں کیونکہ بیٹنگ میں تو آج پسلی گلتیوں کو صدھارتے ہوئے انڈیاں بیٹنگ نے کیا میں نے ایک ویڈیو میں پیسلی بار بھی بولا تھا کیا آر اب جو ہے وہ سین تھوڑا بدل سکتا ہے کیونکہ صدھار کر آئی ہے بیٹنگ میں کولی بھی رک کر کھل رہے ہیں شرما نے بھی اچھا سکور کر کر دیا گل نے بھی بیٹنگ اچھی کی جو بہت سب سے زیادہ درے ہوئے تو گل ہی لگ رہے تھے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی بیٹنگ کو بھی کام کرنا ہوگا یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ڈیسیزن تھوڑا سا بابا رازم نے ٹوس لے کر بولنگ کرنے کا تھوڑا پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا شاہر بارش بارش کا ہی سوچا ہے یا پھر جو بھی ہے تو تھوڑا سا وہ غلط ہو گیا سین کیونکہ اب اس سکور جو اگر بڑا چلا گیا تو چیز میں دکت آ سکتی ہے پاکستان کے لیے لیکن یہ بات بھی ہے کہ بابر جیسے وہاں پر کھلا رہی ہیں بابر اور دوسرا اگر فخر کی فارم کا کچھ کہہ نہیں سکتے نہیں چل رہی ہے لیکن وہ چل گیا بندہ تو وہ دو دو سو بھی مار جاتا ہے تو یہ دونوں مل کر تین سو کا سکور بنا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چلنا بڑے گا اگر آپ بڑی ٹیم کے خلاف بڑا سکور کر رہے ہو تو انٹریسٹنگ ہوتا جا رہا ہے یہ سین بھلے ہی تھوڑا سا فرسٹریشن ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا انٹریسٹنگ بھی سین بنتا جا رہا ہے کہ یار ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا یار ریزلٹ ہی نہیں آ پا رہا ہے بھائی یہ کہتے ہو آپ کے کتنا غصہ آیا ہے اس سب کو دیکھ کر اینڈ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو بائی